بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی جو ہم آپ کے لئے ویڈیو لے کے ہیں وہ LCD کے اوپر لے کے ہیں اکثر لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ LCD لگاتے وقت تین غلطیاں اکثر اوقات کرتے ہیں تو جو سب سے پہلے اگر ہم غلطی کی بات کریں یہ جو LCD کا بریکٹ ہوتا ہے تو بریکٹ کی غلطی کرتے ہیں بریکٹ کو الٹا لگا دیتے ہیں یہ اس طرح جو ہے الٹا لگا دیتے ہیں بریکٹ ہمیشہ جو ہے اس طرح تو دوار کے ساتھ لگاتے وقت ہم نے اس طرح کرنا ہے اس کے یہ جو تیر والے نشان ہیں یہ اوپر کی جانب رکھنے ہیں یہ اس لئے انہوں نے آپشن دیا ہوتا ہے تو اب ہم نے اس کے نشان لگا کہ ہم نے اس کی ڈریل کر لینی ہے تو یہ ہم نے ڈریل کر لی ہے اب ہم نے اس کے راول پلاگ ہم نے ایک لگا دیا دوسرے والا دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا نہیں لگا پہلے والا لگ چکا ہے دوسرے والا ہمارا راول پلاگ ٹوٹ کے تھا اس کی جگہ پہ ہم نے چھوٹا راول پلاگ لگا دیا یہ ہم نے اس طرح نہیں لگانا بلکہ اس طرح لگانا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے اسے پچکاس کی مدد سے ٹائٹ کر دینا ہے اس کی جگہ پہ ہم نے جو دوسرا سکرو لگانا ہے تو اس کا یہ ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ واشل رکھ لینی ہے اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ کیوں کہ اگر خالی سکرو ہوگا تو وہ باہر آ جائے گا واشل کے ذریعے باہر نہیں آئے گا تو اکثر کا جو اس کے بعد ہم غلطی کرتے ہیں LCD لگاتے وقت یہ تو ہم نے اچھی طرح ٹائٹ کر لیجئے ہم نے سب کچھ کر لیا اس کے بعد اکثر جو ہم غلطی کرتے ہیں تو یہ جو بریکٹ ہیں یہ ہم نیچے کی جانب لگا دیتے ہیں اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو LCD ہے تو جس وقت ہم دوار کے ساتھ لگاتے ہیں تو اس طرح ہم اسے اگر دوار کے ساتھ لگائیں یہ ہم نے نیچے کی جانب بریکٹ لگائی ہوئے ہیں اگر ہم اسے دوار کے ساتھ لگائیں تو آپ کو نظر آئے گا یہ دوار سے کافی آگے سے گری ہوئی آپ کو نظر آئے گی کیونکہ وزن اس کا سارا جو ہے اوپر اوپر کی جانب جو وزن ہے وہ سارا کا سارا نیچے کی جانب آرہا ہے تو یہ اکثر اوقات اس طرح ہوتے LCD کی باڈی ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو اسی طرح جو ہے اس کے ساتھ مضبوطی بھی صحیح نہیں ہوتی تو آپ نے جس وقت بھی لگانا ہے تو آپ نے اس کے دوسری جو غلطی کبھی بھی نہیں کرنی اس کا یہ جو بریکٹ ہے آپ نے اس کو کبھی بھی نیچے نہیں لگانا آپ نے اسے ہمیشہ اوپر کی جانب لگانا ہے وہ کس طرح لگانا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں وہ آپ نے یہ جو اب ہم نے کھول کے رکھے ہوں ہیں تو وہ آپ نے یہ جو بریکٹ ہے اس بریکٹ کو آپ نے ہمیشہ اس کے ساتھ یہ واشل لگا کے یہ اس کے ساتھ یہ نیچے کی جانب آپ نے نہیں لگانا یہ دونوں سائٹ پہ ہم نے پہلے لگائی ہوئے تھے یہ جو اوپر ادھر سکرو لگا ہوا ہوگا تو آپ نے سکرو کھول لینا ہے اس کی دونوں جانب آپ کو سکرو نظر آئے گا ہم نے سکرو کو کھول لی ہے اب اس کے بعد آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس سے اس طرح واشل لگا کے تو آپ نے اسے اس طرح اس کے اوپر لگا کے اس طرح ٹائٹ کر لینا ہے اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کا جو LCD کا وزن ہے وہ کم سے کم دوار کے اوپر پڑے گا کم مطلب درمیان میں آپ کا جو سنٹر میں آپ کا جو ہے وزن LCD کا آئے گا اگر ہم صرف تیسری جو ہماری غلطی ہوتی ہے وہ اکثر اوقات ہماری یہ غلطی ہوتی ہے مثال کے طور پر ہم اس طرح بریکل لگا دیتے ہیں ہم لگا کے اسے دوار کے ساتھ لگاتے ہیں اب ہم آپ کو لگا کے بتاتے ہیں ہم اس طرح اگر اسے دوار کے ساتھ لگاتے ہیں یہ پھر بعد میں جو ہے پھر بیٹیڑی آتی ہے اس کا جو ہے وزن مطلب اس طرح بیلس میں نہیں ہوتا اگر ہم اسے دوار کے ساتھ لگاتے ہیں تو یہ ہم دوار کے ساتھ لگاتے ہیں کیونکہ اب ہی ہماری یہ غلطی ہے یہ نیچے سے بالکل دوار کے ساتھ بالکل پلین آ رہی ہے یہ اس لیے آ رہی ہے کیونکہ ہم خود آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح نہ آئے یہ ہماری دوسری غلطی ہوتی ہے تو اب ہم نے اسے اتار دینا ہے تو اسے اتار کے اس طرح کی آپ کو اس طرح کی انہوں نے جو ہے پلاسٹک دی ہوئی ہے اس کے نیچے جو آپ کو سائٹ کے اوپر واشل پڑی ہوئی نظر آپ وہ واشل بھی لگا سکتے ہیں یہ اب ہم نے اس کے دونوں جانب ہم نے یہ جو اس کی پلاسٹک ہے ہم نے لگا دینی ہے اس کے ذریعے یہ ہوگا کہ اس کا جو بیلس ہے وہ آؤٹ نہیں ہوگا اگر آؤٹ ہوگا تو زیری بات ہے جس طرح آپ نے آپ کو پہلے بتایا آؤٹ ہوگا تو ہماری LCD نیچے کی جانب آئے گی تو اب یہ ہے کہ ہمارا جو بیلس ہے وہ آؤٹ نہیں ہوگا ہماری جس وقت LCD دوار کے ساتھ لگے گی بلکل جو ہے فلیش لگے گی مطلب بلکل برابر آئے گی یہ اب ہم نے بریکٹ کو دوار کے ساتھ آپ لگا دینے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم لگائیں گے جس وقت تو یہ LCD بلکل برابر آئے گی تو اب ہم اس طرح کرتے ہیں اسے جا کے لگا دیتے ہیں تو یہ ہم نے اسے دوار کی جانب لے کے گئے ہیں تو یہ دیکھ لیں یہ ہم نے اس طرح بریکٹ کے اندر لگایا ہے بریکٹ اس کے جو نیچے پلاشٹک ہے وہ بلکل دوار کے ساتھ ہو گئی ہے یہ اب ہماری LCD سے دیا گیا آپ سے گزارش ہے اس طرح الیکٹرکل کے حوالے سے آپ نے اور ویڈیو بھی دیکھنی ہو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اور دوستوں کی طرف شیئر بھی کریں چزا گرنے